ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے گناہ جل کے راک ہو جاتا ہے اس کے ذکر کی لذت اس کے ذکر کی چاشنی سے اپنے مند کی آبادی کا سامان کی ہے آج ایک آنسو صرف ایک آنسو جس سے پوری آنکھ نہیں بلکہ پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ بھی گئی خوفِ خدا کی وجہ سے کل قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا مالک یا مجھے نکال لے یا اسے جنت اتا کر لے اللہ اکبر گناہ گار کی آنکھ سے باہ ہوا آنسو کا ایک قطرہ جہنم کی آنکھ کو سرد کر دیتا ہے آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے رحمت کا در کو شادہ ہے اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں یا ایوہ الانسان ماغرہ کا بے رب گل کری اے انسان پلٹ کے آ جاتے ہیں رب بڑا ایک قریم مجھے بتائیے کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے مالک کی رحمتیں آوازیں یا ایوہ الانسان ماغرہ کا بے رب گل کری کیوں مغرور مغرور پھرتا ہے کیوں کیوں مغرور تکبر سے بھرا ہوا پھرتا ہے کیوں مسجد کے گریب سے نظریں چرا کے گزر جاتا ہے پنجگانہ صدائے دل نواز ازان کی آتی ہے کیوں آنکھیں اور کان بند کر دیتا ہے آجا پلٹ کے اس کی رحمت پہ آجا ماغرہ کا بے رب بے کل کری وہ کری میں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کری آجا کل تو آنا ہی آنا ہے پھر جو کفر میں مو چھپا چھپا کی آتا ہے اچھا نہیں ہے کہ جو ہے وہ آج کھلے مو آجا پھر جو لوگ اٹھا کے لائیں گے میرے دل پہ اچھا نہیں ہے کہ اتنے قدموں سے چل کے آجا ماغرہ کا بے رب بے کل کری مجھے بتائیے ایسا بھی کوئی پیار دیتا ہے یہ کس کو آواز دی جاری ہے یہ بھاگا ہوا جو مالک کی دہلیت چھوڑ کے جارہا ہے سرکش متمرد بھاگی اس کو آواز دی جاری ہے آجا آجا پلٹ کے میری رحمتیں تجھے باہوں میں سمیٹ لیں آجا میری بندیں اللہ حکم ساری دنیا کا شہد نہ چوڑ دو اتنی مٹھاس نہ ہو جتنی لفظوں کے اندر رکھیں اور ذرا لفظوں کا جمال دیکھیں ماغرہ کا بے رب بے کل کری اوہ بھاگنے والے آجا تُو نے کسی غیر کے پاس نہیں آنا جس کے پاس آنا ہے وہ تیرا رب لگتا ہے اللہ حکم پھر کہا الکریم رب بھی کریم پھر آگے فرمایا اللہ زی خالقہ کا وہ رب جس نے تجھے پیدا کی دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے وہ تیرا خالق لگتا ہے ماں بندے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے اللہ اکبر اس کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا جا سکتا ہے کہتا ہے سمندر کی پاتار تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کے لوٹی اللہ نے اس کے سینے کے اندر درد محبت کب وہ جہاں آباد کر دیا ہے ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے ایک شاعر ہوئے تابش اس نے ماں کے پیار کا کیا نقشہ کھینچا مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایک بار میں نے کہا تھا ہمی مجھے رات کو ڈر لگتا ہے میری ماں آج تک کسی قیال میں رہتی ہے میرے لال کو کہیں ڈر نہ لگتا ہے اولاد کے لیے ماں کے سینے کی تڑپتی ممتہ محبتوں کا آباد جہان ماں پھر ماں ہی ہوتی ہے ماں کی پھر ممتہ ہی عجیب کائنات ہے اور وہ بیٹے کے لیے دکھ جیل لیتی ہے اولاد کی تربیت کے لیے تعلیم کے لیے پیٹ پالنے کے لیے اپنا پیٹ کاٹ لیتی ہے کسی کے گھر کے برطن مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی کسی کے گھر کے گندے کپڑے دھونے پڑے تو اولاد کے لیے ماں یہ بھی گوارہ کر لیتی ہے لوگوں کے گھروں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہے شہر میں آ کر پڑنے والو بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے ماں اولادوں کے لیے کن کن مراحل سے گزرتی ہیں ماں کو اپنی اولاد سے اتنی محبت کیوں ہے تو آپ سب کا ایک جواب ہوگا اور وہ یہ کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا میرے پاس ایک جملے کو سن لے اور اس پہ تقریر اور گفتگو ختم بھی کر دوں تو میرا آنا با مقصد ہوا ماں اتنا پیار اولاد سے اس لیے کرتی ہے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے یار جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے